بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ کیا ہے جی چکری اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ سے دو تین معلومات لینی تھی میرا نام حاکم ہے اور چکری سے بات کر رہا ہوں راولپنڈی کے جو شہر ہے چکوال کے قریب تو آپ سے یہ پوچھنا تھا میں ایک تو میں نے اپنی جو گائے ہیں ان کو بیج رکھو آئے ہیں اس کے بعد ایک جو ہماری گائے تھی اس میں کوئی چھوڑا بہتا پہلے مسئلہ آرہا تھا اس کی پہلے ہم نے سپائی کروانے کے بعد پھر بیل سے کراس کروا کے دوبارہ پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیج رکھنا ہے پھر ایک اس سے کراس کروا کے پھر بیج رکھنا ہے اس کے بعد ایک ہماری چھوٹی کٹی ہے اس کو بھی ہم نے کراس کروائے ہیں اس سے سنڈے سے تو ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو تقریباً ایک ایک منت ہو گیا تو ابھی ان کی جو تیاری ہے وہ ہم کیسے کریں ان کو مطلب ہے خوراک کیسی دینی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خوراک کم دیں کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کو خوراک صحیح دیں اور اگر بندہ دینا ہے تو کون سا بندہ دینا ہے کھلی دینی ہے تو کون سی کھلی ڈالنی ہے یا سب سچارے میں کون سچارہ زیادہ تو ہمارے پامنے جو اپنا لگائے ہوئے وہ ہے ستالہ ستالہ وہ کتنی مقدار میں ڈالنا ہے باقی گوزہ وگرہ تو اپنا گھر کا ہے تو ان کے بھی جو تیاری ہے وہ کیسی کرنی ہے کہ ان کو سرسوں کا تیل دینا ہے تو کتنی مقدار میں دینا ہے یہ تمام چیزیں جو بھی آپ مطلب ہے سلام علیکم اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور دوسری بات یہ بوچھنی تھی کہ یہ ہمارے جو جانور ہیں یہ پراپر گروتھ ہی کر باتے ایک تو ہم انہیں دودھ بھی کم دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو بڑے جانور بھی ہیں وہ بھی پراپر اس طرح گوشت نہیں بنا پاتے تو اس کے لئے ان کو کیا جیز دینی چاہیے اور نمک وگرہ تو ان کے آگے ہم نے رکھا ہوتا ہے اب بھی مطلب ہے کہ ان کو اسی کون سی براغ دیں جیسے وہ موٹے اور فروا بھی ہوں اور مطلب ہے جب وہ پیا جائیں تو ان کا دودھ وگرہ بھی سہی ہو میری جان سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑے افسوس ہے مجھے کہ بڑی دیر سے آپ تک آپ کا نمبر پہنچا ہے اور آپ جو بھی آپ کی جو جوٹیاں ہیں یا کٹی ہے جو بھی جوٹیاں ہیں یا ویڑیاں ہیں جن کو آپ نے رکھوایا ہے بیج وغیرہ اور دوسرا دودھ تو ان سے لے نہیں رہے آپ ان کو سب سے چارہ بھی دیں سب چارہ خوب پیٹ پر کے کھلائیں ان کو وہ چالیس پچاس کلو گرام وہ ڈال لیں دو دو کلو گرام اس میں وہ جو بوسا وہ مکس کر کے وہ دے دیا کریں ابھی نہیں فیلحال تو یہ چلائیں ایک دو مہینے چلائیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا ونڈا خود بنانے کا طریقہ میں بتا دوں گا اگر آپ بنا لیں وہ بھلے ابھی بھی دے سکتے ہیں اور ان کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کی اپنی جسم کے لیے بھی بہترین ہوگا کھل تو یہ دس کلو لے لیں اور یہ سپری کیا ہوئی توری جو ہوتی ہے وہ ساٹھ کلو لے لیں یا ساٹھ کلو اگر آپ یہ لیتے ہیں گرین فارڈر لیتے ہیں یا وہ مطلب چھے سے چھے گناہ سمجھ لیں یہ رکھ لیں لیکن شیوریا سے سپری شدہ توری اگر ساٹھ کلو وہ لے لیں اور چوکر اس میں بارہ کلو ڈال لیں اور شیرہ راب اگر ملتا ہے یا گھڑ کا شیرہ بنا سکتے ہیں وہ سولہ لٹر بنام ڈال لیں اور ایک کلو اس میں نمک خردنی اور ایک کلو ڈی سی پی پاورڈر ڈال لیں یہ خوشک بینسوں اور گائیوں کے لیے ہم لوگ یہ ونڈا بناتے ہیں تو یہ ان کو آپ بلے یہ ونڈا دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی صحت کے لیے اچھا رہے گا باقی جو فربا کرنا ہے آپ نے آپ کے کٹے وٹے وچے دوسرے وہ سب فربا نہیں ہو رہے اور کمزور ہیں ان کے لیے الگ ونڈا دیتا ہوں میز گلوٹن لے لیں چوبیس فیصد یعنی چوبیس کلو سو کے جگہ بنا کے دے رہوں اور بوسا اس میں بتیس کلو ڈال لیں اور چوکر گندم سولہ کلو ڈال لیں اور اس طرح راب شیرہ اگر مل جائے وہ پچیس چھبیس لٹر وہ ڈال لیں اور نمک اس میں ایک کلو اور ہڈیوں کا چورہ یا ڈی سی پی بارڈر ایک کلو ڈال لیں یہ فربا کے لیے بہترین ہے یہ بندہ پہلے بنا لیں یہ آہستہ آہستہ ان کو دینا شروع کریں تھوڑا تھوڑا شروع میں تھوڑا دیں آدھ آدھا کلو دو دو کلو ڈیڑھ ڈیڑھ یہ آہستہ آہستہ پہ بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ موسیقا ڈیڑھ